یہ جلسہ کرنے کے اجازت کس نے دی پی ٹی ایم والوں کو اور وہاں جو نعرے لگائے گئے وہ نو مہی سے کام نہیں تھے میں وہ نعرے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا دارے سو رہے تھے بھنگ پی لی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاز جی چل کے ساتھ ناظرین جب سے جڑا والا کا افسوس ناک واقعہ ہوا حکومتی مشینری کو جس انداز میں حرکت میں آنا چاہیے تھا بروقت وہ نہیں آئی اور مستقبل کے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج اچانک جڑا والا پہنچ گئے وہاں انہوں نے مسیح برادری کے ساتھ جہتی کا ادار کیا بہت اچھا جسٹس گیا انہوں نے شوک کیا پھر وہاں پولیس افسران کو انہوں نے طلب کیا اور پولیس افسران کو انہوں نے بازپرس کی پوچھا کہ بروقت کاروائی اور ایکشن کیوں نہیں لیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ ریاستی ادارے ہیں اور چھر پسند اناثر ہیں چند ریاستی ادارے یعنی پولیس ڈی سی اے سی انہوں نے بروقت کاروائی نہیں کی بروقت ایکشن نہیں لیا پھر چھر پسند اناثر کو وہاں موقع ملا اور جو کچھ ہوا وہ بڑا افسوس نہ کرنی ہے وزی اللہ پنجاب آج تک وہاں جونی ہے ابھی سننے میں آ رہا ہے نگران وزی آزم جا رہے ہیں خلیل جارج کلشتہ رات کے منیسٹر بننے کے فوری بعد تو پوری پاکستانی قوم ان مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے ناظرین دوسرا اہم معاملہ ہے بڑا نازک معاملہ ہے جس پر میں گفتور کروں گا سب کو یاد ہے نو مئی کو کیا ہوا جی ایچکو پہ اٹیک ہوا کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک ہوا نشان حیدر جس کو ملا کیپٹن کرنل شیر خان شہید اس کے مجسمے کی بہمتی کی گئی وہ ملزم پکڑے گئے ابھی ان کے معاملات عدالتوں کے پاس ہیں چیف جسٹس صاحب نے میری کوٹس میں سماعت ابھی رکوائی ہوئی ہے تو کال اسلامباد میں ایک علاقہ ہے ترنول وہاں پہ ایک جلسہ ہوا اس جلسے میں جو گفتگو کی گئی وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں یہ جلسہ کرنے کی اجازت کس نے دی ان کو یہاں پہ پی ٹی ایم والوں کو اور وہاں جو نعرے لگائے گئے وہ نو مہی سے کام نہیں تھے میں وہ نعرے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیا سو رہی تھی ادارے سو رہے تھے کسی نے بنک کالی تھی بنک پی لی تھی اور ان کو یہاں جلسہ کیوں کرنے دیا گیا ٹھیک ہے ان کے شکوے شکایت ہوں گے جائز ہوں گے بعض چیزیں اس میں لیکن آئین اور قانون کے مطابق اپنے مثال بات کریں آئین اور قانون سے ہٹ کے بات کریں گے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے انہوں نے جو نعرے لگائے وہ وائرل ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ اور جو قومی اسلامتی کے ادارے ہیں انہوں نے وہ نعرے سن بھی لیے ہوں گے یقیناً ایف آئی ای بی کی حرکت میں کیوں نہیں آئی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی ایف آئی ای نے بھی اور باقی کسی نے بھی وہاں ایک خاتون نے جو نعرے لگوائے اس خاتون میں اور وہ اور میں خواتین نعرے بازی کر رہی تھے ان میں کیا فرق رہ گیا پھر تو لہٰذا یہ بڑی سوچنے کی بات ہے اس تنظیم کو اتنا ابہرہ گیا ہے کیا کچھ سیاسی مقاصد ہیں ایک زیاو لگ کے زمانے میں کراچی میں تنظیم منائی گئی تھی وہ بڑی پاپولر ہوئی اس کا لیڈر وہاں آپریشنز کرنے پڑے پاکستان کو بچانے کے لیے تو لہٰذا اس سطح پہ معاملات کو پہنچنے سے پہلے ہی سیاسی طریقے سے معاملات کو ہینڈل کریا جائے آئین اور قانون کے مطابق اگر ان کے جائز وطالبات ہیں انہیں حل کیا جائے ایک اور معاملہ ہے بڑا ایم ہونے ہیں کب ہونے ہیں یہ بڑی دسکشن ہو رہی ہے کال نگران کاوینہ نے بھی کہا جی الیکشن کمیشن کے ہم معاملت کریں گے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پیپلز پارٹی بڑے بیانات دے رہی ہے جی شہری رحمان کا بھی بیان آیا ہے فیصل کنڈی کا بھی آیا ہے کہ جی نوے دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے بھائی جب مشترکہ مفادات کانسل میں مردم شماری کی منظوری دی جاری تھی مراد علی شاہوان نہیں بیٹھے ہوئے تھے نویت کمر نہیں بیٹھے ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی کے جو سابق وزراء وہ بیٹھے ہوئے تھے نا مخالفت کر دیتے کیا کسی نے ان کے کن پٹی پر نہیں لکھا ہوا تھا یہ پروول دیتے اور اب آپ باتیں کر رہے ہیں یہ عوام کی امددیاں لینے کے لیے ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے ہم یہ کریں کہ سیاست کریں اس معاملے میں آپ اور شہباز شریف ایک پیچ پہ تھے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے چار مہینے چاہیئے آپ یہ دباؤ ڈالیں الیکشن کمیشن پہ سا کہ دو مہینے میں یہ کام کرے تین مہینے سے پہلے یہ کام کمپلیٹ کرے یہ نہ کہیں کہ جو فیصلے ہوئے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور یہ یہ میٹھے میٹھا ہپ ہپ والی بات ہے پیپس پارٹی کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیئے ایک اور معاملہ ہے ناظرین نگران وزیر اطلاعات ہیں جناب مرتضی صلنگی صاحب وہ سابق وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کی ریاشقہ پہ گئے ان سے ملاقات کی پھر وہ کمر زمان کاہرہ جو پیپس پارٹی کے دور میں وزیر تھے اور یہ ان کے ساتھ اس وقت ڈی جی ریڈیو ہوا کرتے تھے ملاقات کرنے گئے تو کچھ دوستوں نے ان پر تنقید کی کہ کیوں ملنے گے تو مرتضی صلنگی صاحب نے ایک بڑی اچھی روایت قائم کیا ہے کہ سابق جو وزراء ہیں ان سے مل رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں ان سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی منسٹری میں کیا معاملات ہیں کس انداز میں آپ منسٹری چلاتے رہے ہیں پھر مرتضی صلنگی صاحب نے وزاد کی کہ انہوں نے مریم اور انگریف سے نہیں صرف ملاقات کی کمر زمان کاہرہ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں پھر ان کا رابطہ شہری رحمان سے بھی ہوا ہے وہ بھی وزیر اطلاعات رہ چکی ہیں محمد علی دورانی سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے حتیٰ کہ فواج چودری سے بھی رابطہ ہوا ہے پھر فردوش آشکوان سے بھی رابطہ ہوا ہے حالیہ دور میں یہ سابق وزیر اطلاعات ہیں ان سے رابطہ ہوئے تو بڑی اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے بجائے کے تنقید ہمارا مزاج بن گیا ہر بات پہ تنقید ہر بات پہ تنقید کرنی ہے اگر کوئی اچھی رواہت قائم کر رہا ہے ایک شخص آیا ہے صافیوں میں سے یہ ہے وہ اس کو مزارت ملی ہے اس کو ذمہ داری ملی ہے تو اس کو دیکھیں اس کی پرفارمس کو جانچے کچھ دن بعد تنقید کریں بتائیں بھائی آپ کے یہ پرفارمس غلط جا رہی ہے آپ نے یہ میڈیا میں قدگن لگائی ہے تو اس پر آپ ضرور بات کرنی چاہیے یہ کہ جی وہ ملنے گئے ہیں جی کمر زمان کہا رہا وہاں بے نظیر بھٹو شہید کی تصویر لگی ہوئی تھی ظلفکار علی بھٹو کی تصویر لگی تھی کیوں کمر زمان کہا رہا پیپس پارٹی کا رہنما ہے اگر اس نے اپنے گھر میں لگائی ہوئی تک کیا آیا اگر وہ مریم اور انزیب کے گھر گیا ہیں وہاں نواز شیف کی تصویریں لگی ہوں گی شہباز شیف کی لگی ہوں گی اگر یہ جاتے ہیں فواد چوہدری اگر پی ٹی آئی میں ہوتے ابھی تو نہیں ہیں تو وہ عمران خان کی تصویریں اس نے لگائی ہونی تھی اب اس نے جنگیر ترین کی تصویریں لگائی ہوں گی یا نہیں لگائی ہوں گی یہ تو بھی جب پھوٹے جائے گی تو پتا چلے گا تو روایت تو دیکھیں نا ایک اچھی شخص قائم کر رہا ہے اس کی پرفارمس کو جانچیں ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے گزرنے دیں اس کے بعد پھر تنقید جائز بات ہے تنقید اگر کوئی غلط بات ہے غلط اگر کوئی فیصلہ کر رہا ہے کوئی وزیر اس پہ ہونی چاہیے تو ناظرین انشاءاللہ میں پیر کو دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گا یہی گزرشات آج میں نے کرنی تھی شکریہ